بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین مسجد اقصہ میں کشیدگی کے بعد القدس آمد کے تمام راستے اسرائیل نے بند کر دیئے ہیں اسرائیل نے مغربی کنارے اور مقبوضہ بید المقتص کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہونے والی تمام گزرگاہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز بعد دوپہر مسجد اقصہ میں شروع ہونے والی تشدد کی لہر کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی آڑ میں فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے اس نام نہات تہوار کے موقع بر یہودیوں کی بڑی تعداد مسجد اقصہ میں داخل ہو گئی تھی دوسری طرف فلسطینی روزہ داروں نے انتہا پسند یہودیوں کو روکنے کی کوشش کی ایک تازہ بیان میں اسرائیلی حکام نے اشارہ دیا کہ یہ بندش ہفتے کی شام تک جاری رہے گی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اس میں توسیع کی جا سکتی ہے فلسطینی حکام کے اخباری بیانات میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یروشیلم کی صورتحال کے حوالے سے مصر اور اردن کے ساتھ مشاورت کی ہے ان دونوں عرب ممالک حکام اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ مسجد اقصہ سے اسرائیلی فوج کو نکال آ جا سکے یروشیلم کی وقالہ کی ایک ٹیم مسجد اقصہ کے اندر سے جمعے کے روز گرفتار کیے گئے چار سو فلسطینیوں کا کیس لڑنے کی تیاری کر رہی ہے جہاں یہ ٹیم زیر التوہ مقدمات کی زمانت پر رہائی کی درخواستیں جمع کرانے کے لیے کام کر رہی ہے اسی حوالے سے فلسطینی ایوان صدر کے سرکاری ترجمان نبیل ابو رودینہ نے کہا کہ مسجد اقصہ پر دھوا بولنے اور قابض فوج کے مسجد میں داخل ہونے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خطرناک پیشرفت اور مقدسات کی بے حرمتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے ابو رودینہ نے جمع کے بیانات میں مزید کہا کہ مسجد اقصہ پر اس وحشیانہ اسرائیلی جاریت کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی فریقوں کی فوری مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ معاملات قابو سے باہر نہ ہوں ادھر فلسطینی خبرسان ایجنسی وفا کے مطابق اس سے پہلے جمع کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصہ کے سہنوں پر دھوا بولا اور نمازیوں پر آنسو گیس اور سوتی بام برسائے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے جبکہ اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے مسجد اقصہ میں تقریباً تین سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے ادھر دوسری طرف سعودی عرب نے اسرائیلی کشیدگی کو حرمت مسجد اقصہ کی کھلی توہین قرار دیا ہے سعودی عرب نے مسجد اقصہ پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے اور قبلہ اول کے دروازے نمازیوں کے لیے بند کرنے اور مسجد کے اندر اور بیرونی کمپاؤنڈ کے احاتے میں نہتے نمازیوں کے خلاف جاریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے مملکت کے دفتر خارجہ سے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کی مسجد اقصہ کے خلاف منظم چڑھائی کو مسجد اقصہ اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کی سری توہین قرار دیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بریز کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن بروقت آپ تحت پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد